بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت نئے سال کی مبارکت بات ہو آپ کا ہر سال خوشی کا ہو ہر پرشانی ہر دکھ آپ کا دور ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنی ایمان میں رکھے تو چلے ہی شروع کرتے ہیں جس میں میں نے ایک پیکٹ سوئیاں کا لیا ہے میں نے پیکٹ کے اندر ہی سوئیاں کو توڑ لیا تھا دو چمال میرے پاس کاجو ہے دو چمال پیستہ دو چمال پدام دو چمال کشمش چار پانچ میرے پاس گریہ نیلالچی ہے آدھا کا میرے پاس نیڈو ہے سوکھا دودھ چینی ہے چلے ہی شروع کرتے ہیں چولے کو آن کر لیا میں نے درمیانی آنچ رکھے گا سوئیاں بھوننے کے لیے آپ مکھن یا گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ آئیل یوز کرنا چاہتے ہیں تو کار لی جیے گا میں نے چار چمچ میں نے گی لیا گی ہمارا گرم ہو گیا ہم سوئیوں کو ایڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن ان کو ہم نے تب تک پوننا ہے جب تک یہ تھوڑی برون نہ ہو جائے تب تک ایسے تو سوئیوں کو عید کے موقع پر بنایا جاتا ہے زیادہ تا تو میں آج نئے سال کی خوشی میں تیار کرنے لگی ہوں چولے کو آستہ ہی رکھئے گا کیوں کہ یہ ایک دام سے زیادہ ہو جاتی ہے برون تو ان کے جلنے کا بھی حطرہ ہوتا ہے ہماری سوئیاں بھون گئی ہیں اب ہم دودھ ایڈ کریں گے میرے پاس دبے والا دودھ ہے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو فریش لی لی جیے گا بسم اللہ الرحمن آرام سے را لیے گا ڈیڑھ کلو میں دودھ لوں گی ایک پیک میرے پاس سوئیوں کا تھا ڈیڑھ کلو میں دودھ چینی کا لیے آپ اپنی پساند سے جتنا آپ کو میٹھا پساند ہے وہ آپ لے سکتے ہیں چینی ڈال دیتے ہیں میں گرین الالچی ڈالنے لگی ہوں آپ اگر کیورا وارٹر یا زافران ڈالنا چاہتے ہوں تو ڈال لی جیے گا اب ہم اس کو اسی طرح پکاتے رہیں گے وقتان فوقتان اس کے اندر چمچہ ہلاتے رہیں گے جب تک یہ دودھ گاڑا نہیں ہو جاتا نیڈوں کے لیے میں اسی میں سے دودھ لے لیتی ہوں مکس کر کے پھر میں اس میں ڈال دوں گی مکس کر کے رکھا ہوئے ہیں اب نیڈوں کا دودھ جو مکس کر کے رکھا ہوئے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ نیڈوں ڈالنے سے زیادہ مزہ دبالا ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں تو کار لیجئے گا نہ سکیپ کار دیجئے گا دودھ کو اوبال آ گیا ہے اب میں ایک ایک چمچ پستہ بادام کی ڈالوں گی باقی کا ہم گارنش کے لیے رکھ لیتے ہیں کاجو ڈال گیا ہے میں نے ایک چمچ ایک چمچ میں نے پستہ ایڈ کر لیا ہے آپ جب آئے لیجا مکھن آپ گرم کریں اس وقت آپ بھی بھون سکتے ہیں پستہ بادام آپ کی مرضی ہے پہلے آپ بھوننا چاہتے ہیں پہلے بھون لیجئے گا اس ٹیم پہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح میں بس سب پکاتی دوں گی جب تک یہ اچھی طرح پاک نہیں جاتی ہماری سوئی ہیں ماشاءاللہ تیار ہونے پہ آ گئی ہیں ابھی پانچ داس منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ اچھی طرح پاک جائیں گی ہماری سوئی ہیں بلکل ریڈی ہو گئی ہیں تو چلے کو بند کر دیتی ہوں ڈی شوٹ کر لیتی ہیں بسم اللہ بہت ہی اچھی بہت ہی مزے کی ماشاءاللہ بنی ہے آپ کو انشاءاللہ بے حد پسند آئیں گی تھوڑا کھڑا اوپر ہم گارنش کر لیتی ہیں پستہ بادام کی ماشاءاللہ جی بے حد بے حد مزے کی بنی ہے کاش میں آپ سب کو کھلا سکتی اسی طرح سے آپ بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بے حد بے حد پسند آئیں گی تو اپنا بہت سا ہیار رکھیں اللہ تعالی آپ کو بہت خوشیوں سے نوازیں ہر لمحہ ہر وقت آپ کا خوشی کا ہو آپ کا ہر غم ہر دکھ دور ہو میری آپ کے لئے دلی دعا ہے آپ سب کے لئے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں کال انشاءاللہ ایک نئی رسپی کے ساتھ ملاقات کروں گی آپ کے ساتھ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا ہیار رکھیں مجھے اپنی دعا میں شامل رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم